جب کوئی حال آتا تھا، کوئی دنیاوی حال آتا تھا تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے یا اللہ کے اللہ کے لئے شکر عدی بن حاتم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین اللہ کے نبی نے مجھ سے تین باتیں کہیں پہلی بات جب مجھے بٹھایا نا اپنے سامنے اور یہ مدینہ کیوں آئے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک کافلے نے قبیلہ تیہ کے لوگوں کو پکڑا ان میں ان کی بہن بھی تھی مکڑا مال تو لے لیا جب لوگوں کو چھوڑنے لگے کیونکہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے تھے مسلمانوں نے پکڑ لیا چھوڑنے لگے تو پتا چلا کہ بھئی حاتم تائی کے خاندان کی ایک عورت بھی ہے عدی بن حاتم کی بہن ہے مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا ہم کو غنیمت ملنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو وہ واپس گئی واپس جا کر رسول اللہ اس کی اخلاق صحابہ کے اخلاق صحابیات کے اخلاق سب بتائے اور جا کر کہا عدی بن حاتم کو ہم اپنے دادا کے بارے میں سنتے ہیں حاتم تائی کے بارے میں اس سخی وہ تھا میں اس کی قسم کھاتی ہوں جس نے محمد تمہیں پیدا کیا میں یہ سمجھتی ہوں میں جس آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں اس سے بڑا سخی آشتہ کوئی پیدا نہیں کیا بڑے حران ہوئے عدی بن حاتم اچھا میرے ہمارے دادا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے تو پہنچ گیا اللہ کے نبی کے پاس وہاں دیکھا تو صرف غریب غربہ بیٹھے ہوئے سارے کھانے کو بھی نہیں ہے ایک نظر یوں ڈالی پھر ایک نظر یوں ڈالی پھر کیونکہ سردار تھے بیٹھے رہے اللہ کے نبی آپ کہے آپ نے فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ میرے ماننے والے دمشق پر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا جو حراب الدستہ ہوگا اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ اس آدمی کو جو مجنو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں یہاں تو تھانے کو نہیں اور یہ دمشق پر چڑھائی کی بات کر رہا ہے پھر کہا اچھا عدی یہ بتا وہ وقت کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زبرات سے مدی مدی چلے گی اور مدینہ آئے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں میں چھپ رہے بھی نہیں سکا بے ساختہ میرے موں سے نکل گیا تو کیا قبیلہ تے کہ سارے مرد مر چکے ہوں گے کہتے ہیں میرے موں سے نکل گیا بے ساختہ کہتے ہیں ہم تو ڈاکون لٹے رہے مشہور تھے پھر فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چراہے پہ کھڑا ہو کر ایک مسلمان اعلان کرے گا بھئی کوئی زکاة لینے والا ہے اور کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں سے اوہ آنسو میرے نبی نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو صحیح ہو گئی دمشق اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کی تحویل میں ہے اور ہاں جو حرابل دستہ تھا میں سب سے آگئے تھا مسلمانوں کی فوج عالم میرے ہاتھ میں حضرت عمر مسکرائے کہا تجھے تیری دوسری بات بھی سچی دکھا دوں ہاں اچھا کہاں میرے ساتھ آؤ لے گئے وہ ابھی وہ کچھ عرصے پہلے وہ عورت یمن سے چل کے آئی تھی کہاں تُو کون ہے میں فلاں کان سے آ رہی یمن سے کہاں اتنی لدی پھدی کہاں ہاں کہاں یہ بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا کہتی ہے ایسا جیسے ایک ماں کی اولاد یہ باتیں ہیں